بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کے روڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل میچ انٹرسٹنگ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے آج چار بجے شامد قریشیر سب نے جو بتایا کہ آئیم ایف کی ٹیم آ رہی ہے اور عمران خان اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں گے یا ان سے جو بات کریں گے وہ اپنی جگہ کی اوپر ہے لیکن عمران خان نے کچھ کمال کی ہے اور کمال یہ کی ہے کچھ ٹیم تبدیل کی ہے اور ٹیم تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اس کے اثرات اور نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں چونکہ اس وقت ملاقات کرنا سیاسی طور پر لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں آج دیکھئے لکی مروت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آج پورے پاکستان کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک اہم احتجاج کر رہے ہیں لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کی آج بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن عمران خان نے اب اس کا ایک حل نکالا ہے اور حل یہ ہے کہ وکیلوں کو میدان میں اتارا ہے تو وکیل جانتے ہیں پھر کیا کیا تحریک انصاف نے لہور میں جو صدر ہیں ان کو تبدیل کیا اور امتیاز شیخ کی جگہ کے اوپر جمیل اسکر بھٹی جو ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف لہور کا صدر مقرر کیا آج ہی تحریک انصاف نے باقاعدہ ان کے صدر نے ایک دھواندھار پریس کانفرنس کی ہے وہ جو خوف تھا کہ جناب یہ دروازے لگ گئے ہیں یہ تالے ہیں یہ دفتر سیل ہو گئے جیسے خیبر پختونخواہ والا ہے ان کا جناب یہ نہیں چلے گا جمیل اسکر بھٹی نے کہا کہ ایک سے دو دن میں لہور کے جو تحریک انصاف کے زلعی آفیسز ہیں اس کے دروازے کھولے جائیں گے جو تالے لگائے گئے ہیں وہ تالے کھولے جائیں گے ان کے مطابق بہت ہو چکا اب مزید ظلم برداشت نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا جمعے کے بعد تو ہم بھرپورے تجاج کریں گے ہی کریں گے اور اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے آفیسز کھولنے کے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے آفیسز آپ نے بند کر رکھے ہیں اور کب تک اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں جو وکلہ والا معاملہ ہے وہ ان سب کے لیے پریشانی کیا باعث ہے ایک پوری کی پوری تحریک جنم لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ فورن سرکوں کے اوپر ہے وکلہ کی تحریک ہے بڑا لمبا پروسس ہوتا ہے بارز کو اعتماد ملنی نہ ہوتا ہے وکلہ کو متحرک کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے دوسری جانب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف تو اپنی جگہ پہ بات کر رہی ہے وکلہ بھی اس حوالے سے ہے چونکہ آپ نے دیکھا کہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی جو ملیلیٹی کورس کو اوپر سمات ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ ہمیں وکلہ کے حوالے سے کنسنز ہیں تو لاہور بار کے جو صدر ہیں رانہ انتظار انہوں نے آئی جی پنجاب کو الٹی میٹم دے دیا کہ آئی جی صاحب آپ تو گئے وہ کیا ہے انہوں نے کہا دیکھیں آپ وکلہ کے گھروں کے اوپر چھاپے مار رہے ہیں وکلہ کی گرفتاریاں کر رہے ہیں اور چند روز پہلے تحریک انصاف کی خاتون رہنما کو بھی گرفتار کیا گیا ان کے جناب ہمارا بھی صبر آپ جواب دے گیا اپنے جو کرنا تھا سو کر لیا اب ہم کریں گے اور ہم کیا کریں گے پھر اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جناب آپ کو الٹی میٹم یہ ہے کہ اگر آئی جی پنجاب اور پنجاب پولس باز نہ آئی تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنا لاحے عمل طے کریں گے اور اپنا لاحے عمل کیا ہے کہ ہماری گرفتاریاں ہیں تو پھر آئی جی پنجاب بھی اپنے آفس سے باہر نہیں نکل سنگے گے اور آئی جی پنجاب کے دفتر کا گھراؤ کیا جائے گا اور وکلہ وہاں دھرنا دیں گے کہ ٹھیک ہے ہماری گرفتاریاں ہیں تو آئی جی صاحب باہر نکلیں ہمیں گرفتار کریں یا آئی جی صاحب آفس کے اندر رہیں گے یہ زیرہ دیر جو خوف والی کیفیت ہے اور جو آپ وکلہ کے اوپر بھی ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی اور اسے ہٹ کے بڑا دلچسپ تفسرہ کیا آج اسد کیسر نے اسد کیسر کے مطالعے کہا گیا تھا وہ تحریک انصاف کو چھوڑ گئے ہیں لیکن وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے نہیں گئے انہوں نے بڑی سادہ سی بات کیا انہوں نے کہا اگر اس طرح کی سیاست ہے اگر یہ سیاست کہتے ہیں تو پھر اس سیاست سے تو کم از کم مارشل لاؤ بہتر ہے کہ آپ ملک میں مارشل لاؤ ڈیکلیئر کر دیں جہاں پہ بتائیں کہ ملک میں جو سیاسی سرگرمیاں ہیں ان کی اجازت نہیں ہے جبکہ تحریک انصاف کے جو سابق سپیکر قومی سملی اصد کیسر ہے ان کا ملک میں آئین ہی نہیں ہے اس ملک میں اس وقت کون سا قانون ہے جس کے اوپر عمل درامت ہو رہا ہے آپ کو پتا ہی ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب اس کے علاوہ عمران خان کو آج بھی عمران خان انصداد دہشت گردی عدالت کے اندر پیش ہوئے جو جج صاحب نے کہا میں نے پیشتی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ رپورٹ کر دیا تھا آپ کو ساری تفصیل جو ہے تو اب لاہور ہائی کورٹ میں آج ایک درخواست دار کی گئی ہے لطیف خوصہ کے ذریعے اور یہ کہا گیا کہ یہ کیا تماشا لگاو ہے کہ ادھر ایک مقدم میں ڈال دو ادھر دو مقدموں میں ڈال دو تو پورے پنجاب میں گھومانے کا تو تحریک انصاف نے آج لطیف خوصہ صاحب کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور ان کو کہا کہ یہ پنجاب بھر میں گھومانے کا ایک پروگرامر اس کو بند کریں آپ پنجاب کے مختلف مقدمات ہیں اس کے اوپر جو تحریک انصاف کی کارروائیاں ہیں اس کو روکیں اور کہا کہ ان کو آپ ایک مقدمے میں تبدیل کر دیں کیونکہ اگر کوئی ایک مقدمہ لاہور میں ہے کوئی کانہ میں ہے کوئی چکوال میں ہے کوئی منڈی باؤدین میں ہے کوئی سرگودہ میں ہے کوئی کہیں پہ بھی ہے ان سب کا لبے لباب اور جرم تو عمران خان کا ایک ہی ہے جب جرم ایک ہے تو پھر یہ مختلف ایف آئی آرز کرنے کی کیا اس میں ضرورت ہے چونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے کہ ایک واقعے کے اندر مختلف نویت کی جو ایف آئی آرز ہیں وہ نہیں کی جا سکتی تو چلیے اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی اچھا ایک خبر میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں یہ آپ کو شاید مجھے اگلی ویڈیو اس کے اوپر کرنی پڑے وہ یہ ہے کہ آج ایک پریس کانفرنس ہونے ہوگی غالب امکان ہے غالب امکان ہے آج یا کل میں چلی جائے گی وہ پریس کانفرنس کسی سیاستدان کی طرف سے نہیں ہے اب آپ کہیں گے کہ شاید کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی نہیں نہیں وہ ایک صاحب جن کے متعلق جو عمران خان حکومت کے اندر انتہائی کی پوزیشن کے اوپر تھے وہ بھی کوئی خان نامی ہی شخصیت ہے وہ چند دنوں سے لا پتہ ہیں کل بھی اسلام آدھائی کورٹ نے پوچھا کوئی پتہ نہیں ہے اب لا پتہ جو صاحب ہیں اس لا پتہ صاحب کو لاکہ اگر پریس کانفرنس کروائی جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا وہ لا پتہ کیوں تھا اور کوئی خان جو ہے وہ جو کوئی سائفر والا معاملہ ہے اس کے اوپر باتیں کر رہے تو آپ کو یہ بہت سمجھدار ہے اس کے اوپر دیٹیلز آ جائیں گی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کے ہو کے آ رہا ہے چیزیں کس طرف ہو رہی ہیں اب آتے ہیں پرویس کھٹک اور فواد چودری کی طرح پرویس کھٹک کی پریشانی بہت زیادہ ہے پرویس کھٹک ایک جانب سے خبریں یہ چلوارے ہیں کہ سو سے زائد لوگوں کی ملاقات ہو گئی ہے ایک جانب یہ خبریں چلوارے ہیں کہ پیپرس پارٹی نون لیگ ان سے مذاکرات کر رہی ہے دوسری طرح پرویبلم یہ ہے کہ ان کے قریبی لوگ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے دیکھیں سب کو پتا ہے اگر بیلٹ پیپر کے اوپر اگر الیکشن کے اندر بلے کا نشان عبائے عمران خان عبائے روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے آپ جو مرضی ٹی وی کے اوپر کنٹرول کریں آپ نکلیں میرے ساتھ بھار گراؤنڈ میں آپ پندرہ آپ خود آئے کام کریں چھوڑ دیں آپ مجھے چھوڑ دیں کسی اور جنرلسٹ کو وی لاغر کو یوٹیوبر کو سب کو چھوڑ دیں آپ سو لوگوں کو ملیں وہ سو لوگ پڑھے لکے ہوں خواتین ہوں بچے ہوں بزرگ ہر عمر کے لوگ آپ ان سو لوگوں سے مل کے خود سروے کریں ان سے یہ پوچھیں آپ ووٹ کس کو کریں گے کیوں ووٹ کریں گے سو لوگوں کا ریزلٹ جو ہوگا وہ آپ کے لیے گلی محلے دوست قزر وغیرہ یہ نہ نہ ان سے پوچھیں جن کو آپ کو پتا ہوگئے اس نے کہنا ہے جی میں نے نونلی کو دینے اس نے کہنا ہے پیپرز پارٹی کو وہ نہیں رینڈم لوگوں سے پوچھیں عام لوگوں سے آپ کو پتا چل جائے گا اب اس حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ جناب پرویس کھٹک کی جب بات نہیں بن رہی ساتھ نہیں آ رہے تو اب ایک وجہ یہ بھی بتائی جاری ہے وہ پھر تحریک استقام والی باتیں ہیں اور کوئی پتا چلا ہے جی جانگیر ترین کے رابطہ اور پھر خبریں یہ ہیں ایک شاید صورتحالی سے ہوئی تو پرویس کھٹک آئندہ الیکشن شاید نہ لڑیں یہی ہو کہ فیلحال بریک ہے فیلحال چیزوں کو صورتحال ہے لیکن یہ ابھی تھوڑا کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن اس کو یہ چیزیں ضرور ہو رہی ہیں ان کی پریشانی کا سامان ہے دوسری طرف فواد چوری ہیں فواد چوری کے حوالے سے کیس ہے اور وہ سرکاری ملازمین کو اکشانے کا کیس ہے جو اسلامباد کی ایک مقامی عدالت میں آج وہاں پہ فواد چوری پیش بھی ہوئے اور اپنے وکلا کے ہمراہ تو جس پہ جیج صاحب نے کہا کہ دیکھیں فواد چوری صاحب موسم اچھا ہو گیا تو اس پہ فواد چوری نے کہا موسم تو اچھا ہو گیا لیکن ہم بھی لگے ہوئے ہیں یہ بڑی دلچسٹ چملہ ہے تو ان کے اوپر جو فرد جرم ہے وہ چودہ جولائے کو آیت کرنے کی تاریخ جو ہے وہ عدالت نے مقرر کر دی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اس کیس کے اندر لازمی اس دن پیش ہوں اور آپ کے اوپر فرد جرم آیت کی جائے گی تو انہوں نے کہا جی آپ دس محرم کے بعد کی تاریخ دے دیں لیکن عدالت نے تاریخ مقرر کر دی ہے تو یہ اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی جواب اور علاج مل گیا ہو گیا کہ پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑ کے بھی ان کی جان نہیں چھوٹنی اور چلیں یہ چھوڑ بھی دیں گے تو پبلک میں کیا جائیں گے پبلک میں کیسے کریں گے وہ ایک الگ معاملہ اس کو بھی چھوڑتے ہیں آگے چلتے ہیں میں بتایا گیا ڈالر سستہ ہو گیا میں بتایا گیا سٹاک مارکٹ ہی ہوئے عمران خان فارغ اور اب اب شہباز شریف کی جو موشی پالیسی ہیں اس میں کیا کچھ بہتری کیا کچھ ہوگا لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ آج ایک بار پھر انٹر بینک کے اندر اور اوپن مارکٹ دونوں کے اندر ڈالر مہنگا ہوا ہے یہ خبر میں آپ کو جیو نیوز کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں انٹر بینک اور اوپن پارکٹ میں ڈالر پھر مہنگا ہونے لگا یہ جو ڈالر مہنگا ہو رہا ہے اب اس کا کریڈٹ کس کو دے رہا ہے چونکہ جب سستہ ہوتا ہے ڈالر جو ہے تو بتایا جاتا ہے شہباز شریف بھی ہینا پرویز بارٹ ساب ایون منصور علی خان جیس سینکز واپس آ جاتے ہیں پھر بتایا جاتا ہے کہ ابھی تو عمران نواز شریف پاکستان سے دو تیم گھٹے کی مصافت کے اوپر ہے دیکھے ڈالر کیسے نیچے ہے اگر وہ پاکستان آ گیا تو کیا ہوگا اب ڈالر مہنگا ہو گیا ہے تو کیا اس کا کریڈٹ بھی شہباز شریف کو پی ڈی ایم کو ان سب کو دینا ہے یا یہ جرم عمران خان کا ہے دیکھیں یہ آپ وقتی طور پر چیزیں کرتے ہیں لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ مسئلہ کا حل ان میں سے کسی کے پاس نے نکلنا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ